دو روز پہلے اتر پردیش کی سرکار نے ڈاکٹر بھیم راو رامجی امبیڈکر کیا تھا وہ ویواد ابھی گرم ہے ان سب کے بیچ انہی امبیڈکر کی پرتما کا اپمان اسی اتر پردیش میں ہوا وہ بھی دو دو جگے دونوں جگے امبیڈکر کی مورتی توڑی گئے سمویدھان نرماتا ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر سے نفرت کی سب سے تازہ تصویریں ہیں جس اتر پردیش میں ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کے نام کو پورا لکھ کر شردھانجولی دینے کی سیاسا تفان پر ہے اسے اتر پردیش سے آئی ہیں یہ دونوں تصویریں پہلی تصویر علاہباد میں جھونسی کے ترویڑی پرم کی ہیں یہاں بابا میڈکر کے پرتما سے دھاڑ اور سر علاگ علاگ کر دیئے گئے لوگوں نے پرتما کا پان دیکھا تو بھڑک اٹھے ٹھیک اسی طرح اتر پردیش کے سردھارت نگر میں دومریہ گنج کے گوہانیا گاؤں میں بابا امبیڈکر کے پرتما سے ہاتھ اکھار دیا گیا امبیڈکر کے پرتما کے اپمان سے دلیتوں میں غزب کا گصہ پنپا ہے خود مایا وطی نے یوگی اور موڈی سرکار پر نشانہ ساتھا بیجی پی کی سرکار کے اسی پرکار کے رویے کے کارنی اتر پردیش کے علاہباد میں سدھارت نگر جلے میں بابا صاحب کی پرتماوں کو توڑے جانے کی تاجہ گھٹنائیں گھٹیت ہوئی ہیں اور یہ گھٹنائیں سماج میں جاتیوادی ہرسہ تناب ودویس وٹکراب آدھی پیدا کرنے والی ہیں مایا وطی بھلے ہی سرکار پر نشانہ ساتھ رہی ہو لیکن موڈی سرکار میں ودیش راجی منتری زیکی سنگھ اور سانسط ستیبال سنگھ نے امبیڈکر کے اپمان کو دربھا کے پونڈ کہا ہے اس کے پیچھے شرارتی تطو ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمودائیوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور شاید اسی سمودائے کے ہوں جو یہ کروانا چاہتے ہیں سوال یہ کہ امبیڈکر کے پرتیمہ کا اپمان کر کے صوبے کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کون کر رہا ہے سدھار سنگھر سے مظہر آزاد کے ساتھ پنکتش شرواستہ الہاباد آج تک پھولپور اور گورکپور میں بی جے پی کو قراری شکست دینے والے ایس پی بی ایس پی گڑ بندن کو الگ کرنے کے لیے رامدہ سٹھاولی دانف کھیلا گیا اٹھاولی نے بی ایس پی سپریموں کو انڈیا میں شامل ہونے کا پرستاف دیا حالانکہ ایس پی کے اور سے اس پرستاف کا مزاق اڑا گیا جبکہ بی ایس پی نے پرستاف کو خارج کر دیا اس لئے مایہ اوتی کو میں اوان کرنا چاہتا ہوں ان کی دلیتوں کے ہیت کے لیے اگر مایہ اوتی بھی اگر انڈی کے ساتھ آئے گی تو مایہ اوتی پاسوانا اور میں مل کر ہم نریند مودیدی سے زیادہ زیادہ پیسہ دلیتوں کے لیے لے 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 گے اگر مایہ اوتی دلیت کا ہیت چاہتی ہے دلیت نیتا اور مودی سرکار میں راج جمنتری کا پت سمحال رہے رام داس اٹھاولے نے بی ایس پی سپریمو مایہ اوتی کو گجب کا پرستاف دیا ہے پتہ نہیں کس روہ میں تھے اٹھاولے مایہ اوتی کو انڈیے میں شامل کرالینے کے ارادے سے بولے جا رہے تھے بولے جا رہے تھے مگر اٹھاولے کے پرستاؤں کو بی ایس پی کے نئے نئے ساتھی اور ایس پی کے مکھیاں نے مزاق میں اڑا دیا اکلیش کے علاوہ بی ایس پی کے طرح سے بھی اٹھاولے کو قرارہ جواب ملا مطلب بی ایس پی اور ایس پی نے تو ساف کر دیا ہے کہ ان کے بیچ ہوا گٹ بندھن 2019 میں تو رہے گئی لیکن ایسی گٹ بندھن نے بی جے پی کی نیندیں اڑا رکھی ہیں اتر پردیش میں گورکپور اور فولپور لوگ سبھا اپچناو میں جس طرح سے بی جے پی کو قراری ہار ملی اور جس طرح سے تیسرے مورچے کے ساتھ آنے کے سوک بگاہٹ نے طول پکڑا اس سے یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے کہ انڈیے کی طرف سے مایہ ودی کو جوڑنے کا یک داؤں کیوں کھیلا گیا ڈلی سیما سمید سنگھ کے ساتھ شیویندر شرواستو لکھنو آج تک اس پی نیتا آزم خان اور کانگریس نیتا سلمان خرشید کی پتنی لوئی خرشید کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دونوں کے خلاف رچہ چار کے معاملے میں ایس آئی ٹی نے اپنی رپورٹ تیار کر یوگی سرکار کو سوپتی ہے اس رپورٹ میں آزم خان اور لوئی خرشید کو رچہ چار کا عروپی مانا کیا ہے آنے والے وقت میں اگر آزم خان اور سلمان خرشید کی پتنی لوئی خرشید کے خلاف یوگی سرکار بھرسٹا چار کا کیس چلانے کا آدیش دے دے تو حیران مت ہوئیے گا کیونکہ ایکنومک آفنس ونگ اور س آئی ٹی نے یوگی سرکار کو وہ رپورٹ سوپتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آزم خان نے اس پی سرکار میں منتری رہتے ہوئے بھرتی گھوٹالہ کیا اور لوئی خرشید نے دیوگیانگو کے اکرن باٹنے میں دھاند لی کی یہ بھرسٹا چار کا ماملہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں اس کے پہلے یہ جان لیجے کہ ایکنومک آفنس ونگ اور س آئی ٹی نے جو رپورٹ سرکار کو دی ہے اس رپورٹ میں ہے کیا جل بھرتی گھوٹالے میں آزم خان کے خلاف ثبوت ملے ہیں جبکہ سلمان خرشید کے پتنے لوئی خرشید کو دیوگیانگو کے لیے خریدے جانے والے اپکرن میں ایک اکتر لاکھ پچاس ہزار کے گبن کے پریابت ثبوت ہے یہ رپورٹ ایکنومک آفنس ونگ کے انچارز آلوک پرساد نے سوپی ہے اور سنیوک دیکھئے کہ آج ہی آلوک پرساد ریٹائر ہو رہے ہیں اس رپورٹ کے آنے کے ساتھ ہی بی جے پی حملہ ہو گئی ہے لیکن آزم خان کہہ رہے ہیں کہ نوکریہ دے کر انہوں نے کوئی غلط کام تھوڑے نہ کیا ہے نہیں بھرکشہ چار نہیں کوئی شکایت پیسے کے لیندین کی نہیں ہے یہ غلطی ہوئی ہے کہ بیروزگار بچوں کو پڑی لکھے بیروزگار بچوں کو پردان منطری جی نے وائدہ کیا تھا نوکری جی نے کہا وہ نہیں دے سکے ایک منطری نے نوکری دیئے سٹیٹ کے منطری نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے آزم خان نے غلط کیا یا صحیح کیا وہ تو آگے تے ہوگا لیکن آپ کو بتائیں کہ آزم خان پر آروپ ہے کہ سال 2016-17 میں جل نگم کے بھرتی بورٹ کے چیئرمن رہتے ہوئے انہوں نے جل نگم میں بغیر عنومتی اور رکتیوں کے سیکھڑوں پدوں پر بھرتی کر لی ان بھرتیوں میں نیموں کی اندیکھی کی گئی جن پدوں پر بھرتیاں ہوئی ان میں 122 سہایا کبھیانتا 8352 سمیت کل 1300 پد تھے اسی طرح لویس خرشید پر بھی آروپ ہے درسل کیندر سرکار نے ڈیویانگو کو اوپ کرن باٹنے کے لیے 71,50,000 روپے مہیا کرائے تھے لیکن آروپ ہے کہ ان پیسوں سے کوئی بھوپ کرن نہیں باٹا گیا اب SIT اور EOW انہوں نے دونوں کے خلاف آگے معاملہ چلائے جانے کے لیے شاسن سینومتی مانگی ہے لکھناؤ سے کمار ابشیک کے ساتھ عامر خان رامپر آج تک بیہار کے کئی ظلے ہنسا کی چپیٹ میں ہیں کئی جگہ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور اس بگڑے حالات کو صدھارنے کے لیے راجی کے مکہ منتری اندیش کمار ایک درگاہ پر پہنچے سو شاسن کمار کو اپنے پولیس پر شاسن پر کتنا بھروسہ ہے اس بات کا اندازہ لگائیے اور صوبے کی حالت کس قدر خراب ہے اس کا بھی اندازہ لگائیے دیکھ لیجئے کہ مکہ منتری اپنی آنکھیں کیسے بند کر رکھی ہیں مٹھن گھاٹ کے مونے میاں درگاہ پر نیتیش کمار ہاتھ جوڑے کھڑے رہے اور مولوی صاحب اوپر والے سے ان کے لیے شکریہ پھرے سو شاسن بابو نے اپنی آنکھیں کس حد تک بند کر رکھی ہیں یہ دیکھنے کے لیے پٹنا سے قریب سوہ سو کلومیٹر دور نوادہ چلی شہر دو دنوں سے ہنسا کی آگ میں جھولز رہا ہے شکریوار کے صبح پتھراب اور آگزنی ہوئی تو دن میں پولیس نے مورچا سمبھالا لیکن رات ہوتے ہی اپدروی پھر سڑک پر اُترے تین چار دکانوں اور گھر کو آگ لگا دی اور اندھیرے میں ہی گائے ہو گئے پورا جل کر خاک ہو گیا ہم لوگ سوے ہوئے تھے رات میں دھوان ہوا پورا لگنے لگا تو ہم لوگ باہر نکلیں باہر نکل کے بھاگیں بالوچھے سب سوے ہوئے تھا شکریوار کی رات میں نوادہ شہر کے دیوی ستھان میں اپدرویوں نے ایک کیمپس میں گھس کر تین دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا اور ایک گھر کو بھی جو ہے وہ آگ کے حوالے کر دیا اب سمستی پور سے رو سڑا چلتے ہنسا کے پانچ دن بیچ چکے حالات سامان نے دکھتا ہے لیکن ماحول میں تناہ موجود ہیں نہیں ہوتا تو سرکشہ ایجنسیوں کو فلیگ مارچ کی ضرورت نہیں ہوتی پولیس پرشاسن کے بھروسے کے باوجود بازار اور دکانے بند ہیں شہر میں انٹرنیٹ سیوائیں بھی بند ہیں سوینگ سیوی سنگٹنوں کے لوگ شہر میں ستبھاونا مارچ کر رہے ہیں تاکہ جنتہ کا بھروسہ قائم ہو سکے پولیس نے ایک بیجے پی نیتا سمیت دس لوگوں پر شکن جا کسا ہے چار تھانوں میں چاوون ایف آ یار درج کی گئی ہیں اور لوگوں کو افہاؤں سے بچنی کی نصیحہ دی جا رہی ہیں بھاگلپور سے شروع ہوا سلسلہ سمستیپور اور انگباد اور نالندہ ہوتے ہوئے نوادہ تک پہنچ گیا اور نیتیش بابو نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی لیکن کان کھولے ہیں لہٰذا یہ سوال سن سکتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ کر کون رہا ہے کیوں کر رہا ہے اور ذمہ دار کون ہے سمستیپور سے جہاگیر آلم کے ساتھ روہیت کمار سنگھ نوادہ آج تک پشمنگال کے آسن سول میں ہنسہ تو تھم گئی ہے لیکن سیاسی سنگرام بڑھ گیا ہنسہ کے بعد اب راج نیتاؤں کے دورے شروع ہو گئے ہیں اور سیاسی پارہ پھر چڑھنے لگا ہے ہنسہ کے چار دنوں بعد آسن سول میں زندگی بھلے ہی پٹری پر لوٹ رہی ہے لیکن سیاسی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے بی جے پی سانسد کے بعد کانگریس کے نیتاؤں نے بھی آسن سول کا روک کیا پیڑتوں کے شویر میں جانے اور ان سے ملاقات کی خواہش لے کر سڑکو پر اُترے لیکن پولیس نے روک لیا دارہ 1444 کا حوالہ دیا اور آگے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا اس بیچ راجی پال مہدے بھی آسن سول اور رانی گنج کے حالات کو لے کر پریشان ہوئے اور موقع پر مہنچ گئے پہلے راجی پال کے شرین آتری پارٹی نے زیلے میں تینات پولیس اور پرشاسن کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک لی انہیں نردیش دیئے اور پھر راہت شیویروں کا جائزہ لیا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ٹینشن رہا ہے پچھلے دو تین دنوں میں ڈھککے رکھا گیا ہے سائیکلیں جلائی گئی تھی گاڑیاں جلائی گئی تھی اور ان سب کو ڈھککا رکھا گیا یہی وہ علاقہ ہے راج بھون کی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں راجی پال خود یہاں پر دورے پر ہے اور پورے علاقے کی جانچ کرنے کے وہاں پر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سارے حالات دیکھنے اور سمجھنے کے بعد راجی پال نے کہا کہ وہ لوگوں کے بیچ شانتی کا سندیش دینے آئے ہیں ابھی راجی پال کا آسن سول دورا ختم ہوتا اس سے پہلے ہی کانگریس نے سوال اٹھا دیئے مجھے بتائیے پہلے کانگریس جا کے وہاں ٹانگڑھا تھا ان کا کیا مطلب تھا اور اس کے اوپر پھر بنگال گورنر جائے گا یہ کب سے گورنر کے کام بن گے اور بی جے پی کے کانگریس جائیں گے وہاں سے تو کیا ہوم مینسٹر ہوم مینسٹری ادھر انٹیلیجنس سورسز سی آر پی ایف یہ سب ختم ہو گیا ہے ہنسا اور دنگوں کی آگ سیاسی چنگاری سے لگتی ہے اور پھر اسی ہنسا کی آنچ میں آگے کی سیاسی روکیاں سیکھی جاتی ہیں جس دن بھولی بھالی جنتا اس بات کو سمجھ جائے گی اس دن شاید دنگوں پر فلسٹاپ لگ جائے گا آسن سول سے منوگیا لویوال کے ساتھ آج تک بھی رو کرناٹک میں چل رہے ہیں پنچائت آج تک میں بھی بنگال ہنسا کا مدہ چھایا رہا ہے یہاں بھی بی جے پی اور کانگریس میں گھما سان دکھا راجیت میں آپ نے کہا آپ کے تین سال ہوئے ہیں میں آپ کے اچھے بھوشکے کام نہ کرتا ہوں لیکن آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ایک پبلک کے لیے ایڈوائز دے رہا ہوں کہ کبھی بھی راجنیت میں جذبات ہوں تو وہ شد ہوں اچھے ہوں وپکش کے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ کمپیٹیٹیشن کریے آپ پرتیس پردہ کرو آپ کمپیٹ کرو ایشیوز پہ کرو الٹیمیٹلی یہ جنتا جناردن ہے وہ بتا دے کی کون سے یہ کون غلط ہے چلانے سے بھاگنے سے دوننے سے پکڑنے سے کچھ یادہ حاصل ہوتا نہیں ہے میرا اپنا ایکسپیرنس بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں گصہ بھی آتا ہے کسی کے اوپر تو تھوڑا گھوٹ اگر ہم پییں گے تو ایک اچھا ادھارن جنتا کے سامنے پیش آئے گا کیا بات ہے شاندار سچن پائلٹ نے واقعی بہت اچھی بات کی ہے یو پی سی ایم یوگی آدھتنات نے کہا ہے کہ پردیش میں ہو رہے انکاؤنٹرز میں کوئی بھی بے گناہ نہیں مارا چاہے گا آپ پر سوال بھی بہت کھڑے ہو گئے تھے مانوادکار کے تمام آروپ لگنے لگے تھے اتر پردیش کے اندر مانوادکاروں کا اولنگن نہیں ہوتا ہے ہم تو مانوادکاروں کی پکستر ہیں تو یہ انکاؤنٹر کب تک چلے گا اس طرح سے انکاؤنٹر یہاں پہ ایک بھی فیک انکاؤنٹر نہیں ہوئے ہیں ایک بھی نہیں ہاں میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اتر پردیش میں ہر بیکتی کو سرکسہ دی جائے گی اتر پردیش کے اندر اپرادیوں کے اندر پولیس کی وردی کا بھے ہونا چاہیے انٹی سوسل اور انٹی نیشنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں قانون کا بھے ہونا چاہیے ان کے اندر اور آج اس کا پیڑنام دکھائی دے رہا ہے آج آپ چلے جائیے میرٹ میں میرٹ میں جو دردانت اپرادی تھے آج ٹھیرا لگا کر سبجی بیچتے بھی دکھائی دے رہے ہیں صحیح کیا رہے ہیں جو اپرادی تھے وہ سبجی لگا کر ٹھیلا بیچ رہے ہیں لیکن جو عام جنتہ کو نوکری نہیں مل رہی ہے وہ اپراد کی اور بڑھ رہی ہے اس پہ بھی زیادہ دیان دیں پوری بات چی دیکھیں آج رات آٹھ ہو جائے ہمارے کارکرم سیدھی بات میں لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے